آئرلینڈ میں جوب کرنے کا ایک اور فائدہ بھائی پی آر وہ جلد ہی مل جاتی ہے اگر پاس سال آپ کنٹینو ایک ہی کمپنی میں جوب کرتے ہیں تو آپ پاس سال کے بعد پی آر کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ہیلو دوستو میں وکاس ملک آپ کیسے ہو میں امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے دوستو سواگت آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو اس ویڈیو میں میں آئرلینڈ کے بارے میں بتاؤں گا بھائی آئرلینڈ نے ایک نیا ورک پرمیٹ نکال ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے اس کو بھائی ٹھیک ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے کیا دوکومنٹ اس میں لگیں گے بھائی کیا کوالیفکیسن آپ کیوں ہونے چاہیے اور کیسے آپ پروسیس کر سکتے ہو وہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا میں امید کرتا ہوں بھائی آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کمینٹ سے چینل کو سبسکرائب جرور کریں دوستو پہلے آئرلینڈ کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے بھائی آئرلینڈ میں جو لینگویج بولی جاتے ہیں وہ انگلیس ہوتی ہے بھائی ٹھیک ہے اور جو وہاں پہ سیلری ملے گی آپ کو وہ یورو میں چلتی ہے ٹھیک ہے اور جو یہ ورک پرمیٹ ہے نا بھائی اس میں آپ کو کسی بھی ایجنٹ کو بیچ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی مرضی ہے بھائی اگر آپ چاہو نا ایجنٹ کو بیچ میں لے سکتے ہو بھائی اور ویڈاوٹ ایجنٹ بھی آپ اپلائ بھائی کر سکتے ہو بھائی اس ورک پرمیٹ کو ٹھیک ہے اگر آپ ایجنٹ کے دھرو کرو گے نا تو آپ کی کوشٹ تھوڑی زیادہ لگے گی اگر ویڈاوٹ ایجنٹ کے آپ اپلائی کرو گے تو آپ کے پیسے بہت کم لگیں گے ٹھیک ہے اور چانس دونوں میں سیم رہتے بھائی ورک پرمیٹ ملنا نہ ملنا وہ آئرلینڈ کے گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر وہ اپروول دیں گی تو وہ ڈائریکٹ اگر آپ اپلائی کرو گے نا پھر بھی آپ کو مل جائے گا ورک پرمیٹ ٹھیک ہے اور یہی بولنا بھائی آپ ہے نا ڈائریکٹ اپلائی کرو کسی ایجنٹ کو بیچ ہو مطلب بھائی ٹھیک ہے اور آئرلینڈ ایک یوروپین کنٹری ہے بھائی یوروپ کے کنٹری آپ کو پتا ہے اپنے کافی انڈین بھائی جاتے وہاں پہ جوب کرنے کے لیے جیسے بھائی فارمنگ کی جوب وہاں پہ ہے اور ہوتل مینجمنٹ کی جوب وہاں پہ ہوتی ہے اور بھائی لوڈنگ ان لوڈنگ کی جوب ہوتی ہے بھائی لیبر ٹائپ جوب چلتی میٹ کا نام بتا دیتا ہوں بھائی آپ اس کو گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہو ریٹیکل سکیل ایمپلوئیمنٹ آئرلینڈ ٹھیک آپ اس نام سے اگر گوگل پہ سرچ مار ہوگے نا تو پہلی ہی اوفیسیل ویب سیڈ نکل کے آئے گی جو آئرلینڈ کی ویب سیڈ ہے اب اس پہ جا کے بہت ساری جوب نکل ہوئے بھائی بہت ساری پوسٹ نکل ہوئے آپ اپنی کوالیفکیشن کے حساب سے وہاں پہ پہ پوسٹ جا کے اپلائی کر سکتے ہو � ٹھیک ہے اور اس کا کچھ ایک پروسیس ہوتا بھائی ڈوکومنٹ بھی لگیں گے اس میں پاسپورٹ آپ کا لگے گا بھائی مان لو کہ آپ نے مینیجر پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تو بھائی آپ کے نا ڈوکومنٹ اس میں لگیں گے اگر آپ نے پہلے کہیں مینیجر پوسٹ پہ کام کر رکھا ہے بھائی اس سے نیچہ والی پوسٹ پہ کام کر رکھا تو اس کے ڈوکومنٹ آپ کو اپلوڈ کرنے ہوں گے وہاں پہ ٹھیک ہے اور آپ ملٹیپل کمپنیوں میں اپلائی کر سکتے ہو وہاں پہ ایک اور پلس پوائنٹ کے آگے بھائی اپنے انڈین کمپنیاں جادہ ہے جیسے ویپرو ہو گئی بھائی مہیندرا کی کمپنی ہو گئی دو تین اور کمپنیاں وہاں پہ انڈین کی جو وہاں پہ کام کرتی ہے ٹھیک ہے آپ ان میں ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہو جیسے ہی آپ اپلائی کرو گے نا تو اپلائی کرنے کے بعد وہاں پہ ریویو میں جائے گئی آپ کی ڈوکومنٹ وغیرہ اور جو کمپنی کی سائیڈ سے ہی اگر اپرووڈ اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے سارے جو کمپلیٹ ڈوکومنٹ ہوں گے وہ کمپنی والے پروائیڈ کریں گے آپ کی میل آئیڈی پہ جو یہاں میل دیں گے آپ سے کونٹیٹ کریں گے کمپنیاں اگر آپ کے پروفائل سیلیکٹ ہو جاتی ہے تو وہ ریپلائی کریں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے کسی بھی ایجینٹ کو بیچ ملینے کی ضرورت نہیں ہے اپنا ایک اچھا سا سا سی وی بنا کے وہاں پہ اپلوڈ کر دینا اور آپ کو اپرووڈ مل جائے گی بیسٹ ہے جیسے ہی آپ کو وہاں سے اپرووڈ کے لیٹر ملتے آپ کی میل آئیڈی پہ تو آپ ایمبیسی جا کے اپنی فائل سمیسن کروا سکتے اور گارنٹیڈ آپ کو ایک سو ایک پرسنٹ ویجا ملے گا ٹھیک ہے ویڈاؤٹ ایجینٹ کے بھی آپ آئرلینڈ کا ویجا لے سکتے بھائی انگلیس لہنگوی چلتی ہے یورو چلتا بھائی وہاں اور آئرلینڈ میں جوب کرنے کا ایک اور فائدہ بھائی پی سال آپ کنٹینو ایک ہی کمپنی میں جوب کرتے ہیں تو آپ پاس سال کے بعد پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ الیجیبل ہو جاتے ہو پاس سال کے بعد ٹھیک ہے بیسٹ کنٹری ہے بھائی آئرلینڈ میں اور آئرلینڈ ہے نا سیف کنٹریوں میں مانا جاتا بھائی اس کی جو ورلڈ رینک ہے نا لگ بگ نو کے آس پاس نائن اس کی رینک ہے سیف کنٹری میں بیسٹ ہے میرے حساب سے تو بھائی اور اگر وہاں پر کوئی جاتا ہے نا تو میکسیم آپ مانو کہ بھائی ایک � ڈلاگ روپے وہ آرام سے کما سکتا ہے دوستو ڈکومنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹینتھ ٹویلتھ اور یا آگر مان لو آپ نے بھائی ایم بی 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 ٹیک کچھ کر رکھا نا اس کا سیٹیفگیٹ ہونا چاہیے پاسپورٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور میڈیکل انسورنس ٹریول انسورنس اور جب آپ فلائی کرو گے نا تو اس سے پہلے آٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹیسٹ ہونا چاہیے اور جو سب سے زیادہ امپورٹن ڈکومنٹ ہے وہ ہے بھائی ویکسینیشن سائٹیفگیٹ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ویکسینیشن سائٹیفگیٹ ہے نا تب ہی آپ ان کے ویب سائٹ پہ جا کے اپنی پوسٹ اپلائی کر سکتے ہو دوستو مجھے امید ہے جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو آرلینڈ کے بارے میں تھوڑی بہت انفرمیشن دیئے ڈیٹیل دیئے بھائی آپ کو بہت اچھی لگی ہو گیا اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ سے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تھانکیو